سید فیضر مراغ یوٹیوب چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے یوٹیوب کی ایک ریپورٹ کے مطابق ہمارے ویورز میں سے 76% لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور صرف 25% سبسکرائبر نے ہی بیل آئیکن کو پریس کیا ہے ہم تمام ویورز سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہمارے لیٹیشٹ ویڈیو آپ تک پہنچیں جب میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا جب آقا نے اس دنیا سے ظاہری طور پر تو حضور کا ایک عاشق حضور کا ایک دیوانہ جس کو ہم آپ حضرت بلال عرشی کے نام سے جانتے ہیں حضرت بلال عرشی یہ کیفیت تھی کہ مدینہ کی گلیوں میں حضور کا چہرہ بددہا تھا حضور کے حسن کے مداراشی کے مدینہ میں بچوں سے بھولوں سے بھدرگوں سے پوچھا تھے کہ آپ نے میرے حضور کے دیکھا یہ عشق کی انتہا تھی حضرت بلال عرشی سے حضور کی جدائی پرداشت نہ ہوتا اور آپ نے مدینہ جائے اور آپ نے ملک شام حلب میں رہنے سے ہوتا تھا ایک سال گزرا ہی تھا کہ ایک رات حضرت بلال عرشی اپنے بستر پر سو گئے بلال آس ہو گئے لیکن بلال کا مقدر جائے بلال کے باپ میں حضور آئے اور کہتے ہیں اے بلال اے بلال کیا تم میرے مدینہ کو بھول گئے اے بلال کیا تم کو میری یاد نہیں آتا اے بلال کیا تم کو مدینہ کی یاد نہیں آتا حضرت بلال اتنی ہی رات کی اٹھے اتنے کے بعد اتنی پہ سوار ہوئے سوار ہونے کے بعد ملک شام سے پھر مدینہ آئے جب مدینہ آئے تو مدینہ میں ایک بھرکم سمجھ گیا حضور کا عاشق بلال آ گیا چاروں طرف صدائیں گوزنے لگیں کہ حضور کا عاشق بلال آ گیا جب کسی کو کسی سے عشق ہوتا ہے تو سب سے زیادہ اس کو اپنے محبوب کیادہ پسند ہوتی ہے سب سے زیادہ اپنے محبوب کیادہ پسند ہوتی ہے ہم کسی سے عشق کریں تو ہمیں اپنے محبوب کی ہر عدہ پسند ہوگی محبوب کا ہسنا محبوب کا اٹھنا محبوب کا بولنا محبوب کی ہر عدہ پسند ہوتی تھی مدینہ والے پیارے آقا سے محبت کرتے تھے اسی لئے اپنے محبوب کے بلال سے عشق کرتے تھے اپنے محبوب کے بلال سے عشق کرتے تھے حضرت بلال حرشی جب مدینہ آئے مدینہ آنے کے بعد حضرت بلالی حفشی حضور کو تلاش کرنے لگے حضور کے حجرہ مبارک پر گئے وہاں حضور نظر نہیں آئے حضرت بلالی حفشی مسجد نبی میں مگئے وہاں پر بھی حضور نظر نہیں حضرت بلالی حفشی کی یہ کیفیت دیکھ کر صحابہ اکرام ان کو ہوش بھٹے کر آئے ادھر مدینہ کی گلیوں میں صدائیں گوج رہی تھی کہ حضور کا عاشق بلال آ گیا حضور کا عاشق بلال آ گیا زمانہ ہوئے یہ کان ترز گئے بلال کی آزان یہ کان ترز گئے بلال کی آزان پسننے کے لیے مدینہ میں لوگ اکھٹا ہونے لگے حضرت بلال حرشی سے کرنے لگے اے بلال آزان کہتے ہیں اے بلال آزان کہتے ہیں حضرت بلال حرشی کہتے ہیں اے لوگوں میں کس طرح آزان کہوں جب میں مسجد نبی میں آزان کہتا تھا جب میں کہتا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ جب میں کہتا تھا اشہدو ان محمد رسول اللہ تو حضور میرے سامنے ہوتے تھے میں اپنے دونوں کو کہتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم آج مطور نہیں ہے میں یہ کیسے صدمہ پرداش کروں گا میں آزان نہیں کہہ سکتا مدینہ کے لوگ جان لیتے کہ حضرت بلال حفشی، حسن و حسین پاد کو نہیں ٹھال سکتے مدینہ کے لوگ بارگاہیں علمہ Imag ahí حسین نے گئے اور کہتے ہیں مولا حسین، بلال سے کہتے ہیں کہ وہ آزان کرتے ہیں جب مولا حسین بلال سے کہتے ہیں بلال آزان کیوں نہیں بھکارتے حضرت بلال حفشیٰ مسجد نبی میں جاتے ہیں اور آزان کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد و اللہ الہ الا اللہ جب حضرت بلال محشی کہتے ہیں اشہد و محمد و رسول اللہ وہ جگہ خالی دیکھتے ہیں حضرت بلال محشی طلب کر رونے لگتے ہیں اور بے ہوش ہو جاتے ہیں اس پورے محشی